فرانس کے وہاں پہ ایک ویڈیو وائرل ہوگی جس میں وہ ایک لڑکی سے امبریلہ لے رہے ہیں اور اپنے سار پہ کریں جبکہ انڈیا کے پرائیم نیسر یو ایس کے ہیں وہاں پہ انہیں بہت پروٹوکل دیا جا رہا ہے انہیں ریڈ کارپٹ پہ ویلکم کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ شکے کہ how much I am uneducated اور میرے کیا میار ہے میرا کیا لیول ہے اور میں یہاں پر اپنے آپ کو ریپریزنٹ کیسے کر رہا ہوں انہوں نے صرف اپنے آپ کو ریپریزنٹ نہیں کیا انہوں نے پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے کہ وہاں پر جو بھی میل ہیں وہ کس طرح سے اپنی فیملز کو ٹریٹ کرتے ہیں بڑی حران گن بات ہے یہ تو سارا کام ہی خراب کر کے ایک تو چلو اللہ اللہ کر کے کوئی انٹرنیجنل دورے پر ایسے چلے ہی گئے ہیں تو ان کو ایک دکھانا چاہیے تھا کہ اگر وہ خود بھی پتہ نہیں سمجھ نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں ہے یہ سینس اتنا تو ہوتا ہے کہ اگر وہ فیمل بھی ہیں اور اگر وہ آپ کے لیے چھتری لے کے ہے اٹلیس آپ بلکہ یہ دکھاتے اس کو آپ چھتری میں لے کے جاتے تو پھر پتہ چلتا کہ وہ بھیگے میں جا رہے ہیں پھر ایک بات بنتا ہے عالمی طور پر پاکستان کا ایمیج اب تو پاکستان کے جتنے سیٹیزن باہر ابراد میں ہیں اور جتنے بھی لوگ باہر کام کرنے چاہتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اب لوگ ان کی بھی جو ہے نا کوئی ریپو ختم ہو گیا پاکستان کی وجہ سے ان کی بھی ریپوٹیشن ایسا ہی ہے ڈیفنی پاکستانی کو پہلے بھی کوئی نہیں پوچھ رہا تھا اب ہم لوگ مزید نیچے جا رہے ہیں سوال یہ ہے نا ہمیں کیوں نہیں پوچھتے ہم کی گئے ہیں ہم لوگ عام ہیں تو عام ہی لے کے جائیں گے نا کچھ سپیشل ہوں گے سپیشل چیز لے کے جائیں گے موڈی دیکھیں کتنے نایاب توفے لے کر گئے ہیں یہی بات ہے دیکھیں منٹالٹی کا ڈیفرنس ہے ہمارے پاس لیک آف منٹالٹی ہے ہماری منٹالٹی اچھی نہیں ہے اس کی منٹالٹی اچھی ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے وہاں پر جا کر انویسمنٹ اپنے ملک میں لے کے آنیا آپ خود دیکھیں ٹیسلا پہلے بھی انڈیا میں لانچ ہونے والا تھا نا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیونکہ ٹیسلا نے اپنی باتیں سامنے رکھیں لیکن اب جا کے لانچ ہوئے کیونکہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی باتیں مانوں گا یہ چیز ہوتی ہے اس نے اس کو گراب کیا اس نے سٹریٹیجی بلڈنگ کیا نمسکر دوستو این ویڈیوز انڈیا میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آئے تک میں نے جتنے بھی ریاکسن بنائے ہیں سب سے بیسٹ آج کا ریاکسن ہونے والا ہے کیونکہ یہ ریاکسن ہے پاکستان سے پاکستان کے لوگ اپنے پردھان منتری کا مجاک اڑا رہی ہیں پاکستان کے پردھان منتری یو ایس دورے پر گئے ہوئے تھے بارس وغیرہ ہو رہی تھی جب وہ کار سے اترے تو ایک لیڈی ان کے لیے چھاتہ لے کے آئیں اور انہوں نے اس چھاتے کو لے کر اپنے اوپر کیے اور چل دیے اور وہ لیڈی ان کے بغل میں بھیجتی ہوئی ساتھ میں جا رہی ہے پاکستان کے لوگوں نے اپنے پردھان منتری کو کافی زیادہ ٹرول کیا اور دنیا نے بھی ٹرول کیا کہ دیکھو پاکستان کے پردھان منتری لیڈیز کے لیے ان کی کیسی عجت ہے کیسے لیڈیز بھنگتی ہوئی جا رہی ہے اور اپنے چھاتا میں جا رہے ہیں چھتری میں جا رہے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو کافی امپورڈنٹ ہے پاکستانیوں نے ایک کس طریقے سے اپنے پردان بنتری کے مجھے لیے چلیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں چہہیں دے ایک کلپ بہت زیادہ وائر ہو رہا ہے پاکستان کے پرائم منیسٹر شباب شریف کا جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ وہ فرانس میں ہیں اور انڈیا کے پرائم منیسٹر یو ایس پہ موجود ہیں بارش والا ویڈر ہے ہر جگہ کبھی نہ کبھی بارش ہوتی رہتی ہے تو انڈیا کے پرائم منیسٹر جب یو ایس پہنچے تو وہاں پہ بارش کا محول تھا لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے آئے انہوں نے اپنا استقبال کی جو تقریب تھی اس کو انجوائے کیا اور وہ ڈیجو بائیڈن کو ملنے چلے گئے لیکن پاکستان کے پرائم منیسٹر جب فرانس میں پہنچے تو ان کے استقبال کے لئے ایک فیمل آئی چھتری لے کر اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ چھتری اس فیمل سے پکڑ لی اور خود آگے آگے چلتے گے اور وہ فیمل پیچھے پیچھے چلتی رہی اور اس چیز کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جہاں ان کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ آپ ایک میل ہو کر ایک فیمل کو چھتری تک پروائیڈ نہیں کر سکے کیا کہیں یہ تو بڑی حران گن بات ہے یہ تو سارا کام ہی خراب کر کے تو چلو اللہ اللہ کر کے کوئی انٹرنیشنل دورے پر ایسے چلے ہی گئے ہیں تو ان کو ایک دکھانا چاہیے تھا کہ اگر خود بھی پتہ نہیں سمجھ نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں ہے یہ سینس ہتا تو ہوتا ہے کہ اگر وہ فیمل بھی ہیں اور اگر وہ آپ کے لئے چھتری لے کے ہے اٹلیس آپ بلکہ یہ دکھاتے اس کو آپ چھتری میں لے کے جاتے تو پھر پتہ چلتا کہ وہ بھیگے بھی جا رہے ہیں پھر ایک بات بنتی اور جہاں آپ نے نرندر موڈی کی بات کیا وہ تو ادھر زبردست ان کے لئے انتھم بھی لگایا گیا اور ان سے آنے سے پہلے ان کی بڑی تیاریاں تھی نرندر موڈی صاحب کے لئے نرندر موڈی صاحب نے ان کو گفت بھی دیا ہے جو بائیڈن کو ان کی وائف کو بھی گفت دیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہم نے بھی گفت دیا ہے نا ہم نے بھی گفت دیا ہے کہ وہ بلکل جو وومن کی ویسے بھی اگر ہم بات کریں سیرا نوڈ پہ کہ اگر وہ وومن ایک ہے اس کی رسپیکٹ ایسے بھی بڑی ضروری ہے اگر آپ وہاں کوئی اور بھی ہوتا ان کی جگہ یہ تو مجھے بڑی حیران کن بات ہے کہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تھا ہاں مرد بھی کوئی ہونا تو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایک فیمل ہے اور میں نے اس کو چھتری دینی ہے بارش سے بچانی ہے خاتون آپ کے لئے چھتری لے کر آئی ہے آپ کو بارش سے پروٹیکٹ کرنے کے لئے اور آپ نے اس کو بارش میں بگا دیا چھتری لے لی اور یہ دیکھیں آگے وہ باتیں اتنی بند رہی ہوتی ہیں تو پھر یہ اور ان کو موقع دے آئیں آگے تو معاملات کو انٹرنیشل مائے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو یہی لگتا ہے کہ ان کے لئے سینس نہیں ہے ان کو پھر یہی ظاہر ہوتا ہے نا ان کو کہتے ہیں ہم ان سے بات کیا کریں ان کو جب اتنی ہی سینس نہیں ہے کہ ہم نے ایک لیڈی کے ساتھ کتنا چل رہے ہیں وہ ہر ایک بات بڑی نوڈ کرتے ہیں آپ دیکھیں بائیڈن ہو گیا ہے نرندر موڈی ہو گئے یا چائنا کے بھی پی ایم لے لیں وہ اتنی باتوں کو نوڈ کرتے ہیں وہ اس بات سے اس بندے کو پکڑتے ہیں کیوں نہیں انویسٹرز آرہے کیوں ہماری انٹرنیشلی تعلقات اسی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں کہ ان کو ابھی اویڈنس ہی نہیں ہے اتنی اویڈنس ہی ہیں وہ آگے کیا کریں گے اب آپ نے کہا کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر یو ایس گئے ہیں اور وہاں ان کے لیے بڑے قیمتی قیمتی اور نایاب توفے لے کر گئے ہیں ہم بھی ترکی گئے تھے عام لے کر ہم نے بولا کہ عادے عام آپ کے اور عادے آپ کی وائف کے اچھا اللہ یہ تو پسر عام لے گئے سیریسلی سیریسلی میں تو حیران ہوا آپ یہ دیکھیں وہ اگر باکس میں وہ لے کے گئے ہیں گرین ڈائیمنڈ نرندر موڈی صاحب وہ جو باکس بنایا ہے وہ چندن کا بنایا ہے ادھر کے ماہی رہے ہیں ایک دیلی کے انہوں نے بنایا وہ باکس بڑے خوشبو آپ کو بتا ہے چندن کی لکڑی کا ہوتا ہے اور وہ فرس لیڈی ہے سب سے پہلے جو جنہوں نے نرندر موڈی صاحب کسی کو گفت دینے لگیا ہے آپ یہ دیکھیں ایک پریزنٹ کرنے کا یا ان کے طرح سے کریں جیسے وہ لگے ہیں نا آپ کو ان کے لیے ہمیں ایسے کرنا چاہیے تو آپ کو ان کی طرح پریزنٹ ہونا پڑتا ہے آئیشہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے پرائم منسٹر کی ہمارے سیاستدانوں کی نہیں حرکتوں کی وجہ سے ہمیں کوئی ملک سیریس ہی نہیں رہتا وہ یہی بات ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں ہے ویڈنس ہی وہ ہمیں مزاق میں لے لیتے ہیں اگر کوئی ہم سیریس بات بھی کرتے ہیں کوئی نور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے اتنا سیریس نہ لو اس کو اس طرح نجھے آپ کا ایک مستقل مزاج ہونا چاہیے سب سے پہلے سٹیبلیٹی ہو پھر مستقل مزاجی آئے مستقل مزاجی نہیں ہے آپ ادھر کوئی اور بات کہہ کے آتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں نا آپ رشیہ کے جو پٹرول لیا ہے ٹھیک ہے ادھر جو بات کر کے آئے ہیں جس داموں پہ لیا ہے ادھر آکے وہی بتائیں نا شہباز شریف صاحب انہوں نے یہ کہا دیا کہ ہم بڑے ریزنیبل پرائز میں لے کے آئے ہیں ادھر کہ ہی منسٹر نے کہا دیا کہ نہیں بھی ہم نے ان کو اسی میں دیا ہے ان کو آپ کو کلیر بتانا چاہیے تو یہ تو غلط بات ہے بات بھی دو کرتے ہیں پیورٹی بھی نہیں ہے تو پھر اسی طرح ہوگے کوئی پھر یقین نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ سنائیں کیسے ہیں میں بھی ٹھیک الحمدللہ چاہاں صدرہ پاکستان کے پرائی منسٹر شباز شریف کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے وہ فرانس گئے اور وہاں پہ ان کے استقبال کیلئے ایک فیمل آئی چھتری لے کر اور انہوں نے کیا کیا بارش ہو رہی تھی تو کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ پروٹوکول موجود نہیں تھا تو جب فیمل ان کو بارش سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چھتری ان فیمل سے پکڑ لی اور خود آگے آگے ہو گئے اور وہ خاتون پیچھے بارش میں بھیگتی رہی اب اس چیز کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ ایک فیمل کو چھتری تک پروائیڈ نہیں کر سکے کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے پر پہلے تو یہ ایک بہت ہی کہلیں کہ ان ریسپیکٹفل بات کی ہے ہمارے جو پرائی منیسٹرین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی آپ کے ساتھ ایک فیمل ہے فیمل کو پیارورٹی دینا is the most important thing کہ ہم اسلام کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی جو عورت کی حقوق ہیں اس میں حقوق کی نیچلے رائٹ سیمپل سا رائٹ تھا آپ ان سے امریلہ لیں ہی نا آپ چلے شیئر کر لیں ہیں ان سے کہیں کہ نہیں میں آپ کے لیے ایک ایکسٹرہ مگواہ دیتا ہوں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو پرائی منیسٹرین وہ پڑے لکھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے کسی کے رائٹ کا خیال رکھنا ہے لیکن انہوں نے وہاں پر بلکل ایسا مظاہر ہے نہیں کیا ان فیکٹ انہوں نے یہ شکے کہ how much I am I'm educated اور میرے کیا میار ہے میرا کیا لیول ہے اور میں یہاں پر اپنے آپ کو represent کیسے کر رہا انہوں نے صرف اپنے آپ کو represent نہیں کیا انہوں نے پورے پاکستان کو represent کیا کہ وہاں پر جو بھی میل ہیں وہ کس طرح سے اپنی فیمل کو treat کرتے ہیں صدرہ کیا وجہ ہے جب بھی ہمارا کوئی پرائی منیسٹر یا سیاستدان کسی بھی انٹرنیشنل دورے پر جاتا ہے تو اتنا nonsense non serious behave کیوں کرتا ہے ابھی recently بلاول بھوٹو زرداری بھی انڈیا ویزٹ پر گئے آپ نے دیکھا انہوں نے کس طرح وہاں جا کر خود کو یا پاکستان کو represent کیا کیا وجہ ہے یہ وہاں پر جا کر کہیں بھی جا کر بخلاہت کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں دیکھیں اگر بلاول بھوٹو کی بات کی جائے تو نو داؤڑ کہ انہوں نے انٹرنیشنل یونیورسٹی سے اپنے آپ کو graduate کروایا ہوا ہے ان سے تو بندہ expect کر سکتے کہ چلیں وہ جا کے تھوڑا سا education کا وہاں پر مظاہرہ کریں گے بتائیں گے کہ نہیں پاکستانی جو عوام ہیں یا ہم لوگ ہیں ہم تھوڑا بہت تشعر رکھتے ہیں اور شباز شریف کی بات کی جائے تو ان سے تو آپ expect کر رہی نہیں سکتے کوئی ایسی چیز کہ وہ کچھ ایسا کریں گے وہاں پر جا کر بھوٹو آج بھی زندہ ہے بھوٹو کل بھی زندہ ہے کہ ان کے اگلی نسل کو کرسیوں پر بٹھایا ہوا ہے اگر شباز شریف کی بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں جی شیر آیا ہے اور شیر آگے بھی بڑھ رہے ہیں ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو بڑا پروٹیکول دیا جا رہے ہیں کہ چلیں شاید آنے والے پرائم نیسٹر وہی ڈیکلیئر کیے جائے تو یہ ایک بڑا نونسنس امیٹر ہے ہمارے ملک کے اندر ہم سیریس بھی نہیں ہے دیکھیں اگر یہاں پر نیپوٹیزم ختم ہو جائے یہاں پر منارکی ختم ہو جائے تو ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان آگے بڑھے گا آپ نے بات کی کہ باہر کے ملکوں میں ہمارا نونسیریس بیئیویر ہوتا ہے وہ ظاہری سی بات ہے ہمارے پاس گرومنگ نہیں ہے ہمارے پاس اچھی ایجوکیشن نہیں ہے آپ کو بتیں نریندر موڈی کی جو ایجوکیشن ہے ہی ہی اس دن ایمے پولیٹیکل سائنس آپ ایک بندے نے جب ایمے پولیٹیکل سائنس کی ہے ہم کہتے ہیں وہ چائے بیشنے والا ہے لوگ اس کو اس سے یاد رکھنے لیکن آپ اس کی ورث چیک کریں آپ باہر جا کے اس کے ملنے کے تاثرات چیک کریں وہ کس طرح سے بات کرتا ہے انفیکٹ ان کی فورن پولیسی آپ چیک کر لیں ہاں ایجوکیشن پرسن ہی اس منٹین کے ان کی جو فورن پولیسی کو ہینڈل کر رہا ہے ہمارے جو فورن پولیسی ہینڈل کر رہے ہیں کہ کتنے ایجوکیٹیڈ ہیں وہ اور کس قسم کی پولیسیز وہ بناتے ہیں لابک ان کی کیسے چلتے ہیں یہاں پر بلاول بیٹو کو کچھ نہیں پتا کہتے ہیں جی نیا بچہ بڑھایا ایکسپیئنس ہوگا ٹھیک ہو جائے کیوں کیوں بڑھایا پیچھے ایجوکیٹیڈ نہیں ہیں لوگ ان کو نہیں پتا کہ کیسے چلنا ہے اب شباز شریف کیسے ہٹیں گے کورسی سے یہاں تو یہ مریں گے تو ہی جا چھٹے گی بھائیو آپ نے پاکستان کی پردھان منتری کا مجاک اڑتے دیکھا کیسے پاکستانی اپنے پردھان منتری کا مجاک اڑا رہے ہیں اور دوستو پاکستان کے پردھان منتری کہیں نہ کہیں انہیں لیڈیز کے لیے ریسفیکٹ اور اپنے دیس کے لیے جو مان سمان ہیں جو کوئیسی بھی باتیں ہیں ان کو کرنا چاہیے بھائی اس طریقے سے پاکستان کو سبھی لوگ ٹرول تو کریں گے ہی کیونکہ یہ سرمنناک بات ہے کہ بھائی جو لیڈی ہے وہ بھنگتی ہوئی آ رہی ہے اور آپ اس سے چھتری لے کر آپ چھتری میں جا رہے ہو اور دوستو ابھی کچھ دنوں پہلے ترکی بھی گئے تھے پاکستان کی پردھان منتری جس میں وہ ترکی کے پردھان منتری کو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے لیے عام لے کے آیا ہوں اور دوستو ساتھی میں میں آپ کو ایک نیوی دیتا چلوں ہمارے پردھان منتری موڈی ابھی مصر میں گئی ہوئے ہیں مصر میں ان کی بہت تقرید لیول پر ان کا سواگت کیا گیا ایک کے بعد ایک جتنے بھی جو منتری تھے ان کو سلام کر رہے تھے ہاتھ جوڑ رہے تھے اپنے گلے بھی لگا رہے تھے